موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آئی اوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے میکروسکوپی کی جنرل ٹائپس میں سے اپٹیکل میکروسکوپی کو ڈسکس کیا تھا آج ہم کنٹینیو کریں گے آگے مو کریں گے تو نیکسٹ ہمارا آج کا جو ہے ڈسکسشن کا پہلا حصہ وہ الیکٹرون میکروسکوپی الیکٹرون میکروسکوپی کیا ہوتی ہے اس کی کیا میئر کرنے کی کسی بھی پکچر کو کسی بھی سپیسیمن کو ابزرب کرنے کی کی کیا کپیسٹی ہوتی ہے وہ چیزیں ڈسکس کریں گے الیکٹرون میکروسکوپی میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکٹرون میکروسکوپی جو ٹریڈشنل آپٹیکل میکروسکوپی اس سے ڈیفرینٹ ہے آپٹیکل میکروسکوپی میں لنزز یوز ہوتے ہیں تو یہاں پہ لنزز کی جگہ پہ اس کو ریپلیس کر دیے جاتا ہے ان کی جگہ پہ آجاتے ہیں سیریز آف کوائل شیپ جو الیکٹرون بیم کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس چیمبر کے اندر سے تاکہ اوبجیکٹ کے اوپر وہ یونی فارم لی فال کر سکے تو سیریز آف آگے جو کوائلز ہیں میکروسکوپی کے اندر آپ کو میں پکچر میں دکھاتا ہوں کہ کس تاغر کی یہ ارینج ہوتے ہیں الیکٹرون بیم جو ہوتا ہے الیکٹرون میکروسکوپی کے اندر الیکٹرون بیم کو الانگ دا کوائل شیپ الیکٹرومیکنیٹس موو کروایا جاتا ہے اور جب یہ اوبجیکٹیو پر فال کرتا ہے تو اس سے ایک ایمیج کریئٹ کرتا ہے مختلف کمپوننٹس کو ایزی لی دیکھ پاتے ہیں اگر آپ آگے موو کریں تو اس کے دو مین سپڑیویجن ہوتی ہیں الیکٹرون میکروسکوپی کی پہلی اس میں ٹرانسمیشن الیکٹرون میکروسکوپی ہے اسے ٹم بھی کہتے ہیں اور سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپی یہ دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور الیکٹرون میکروسکوپی کیونکہ آپٹیکل میکروسکوپی سے زیادہ ریزولیشن رکھتی ہے آپٹیکل میکروسکوپ جو ہوتی ہیں ان کی کپیسٹی جو ہے ان کی ویزیبلٹی جو ہے ویولیند پہ ڈپینڈ کرتی ہے لائٹ کی ویولیند پہ پہ ویزیبل لائٹ کی ویولیند جو ہوتی ہے وہ ہمیں فور تھاؤزنڈ سے سیون فور تھاؤزن سے ایٹ تھاؤزنڈ اینگس ٹرم تک ہمیں وہ کوئی چیز ویزیبل کر سکتی ہے وائل الیکٹرون میکروسکوپ جو ہوتی ہے اس میں جو ہے الیکٹرون سکسٹی تو ایٹی کلو وارٹس کی سپیڈ پہ بیم کی فارم میں یہ ابجیکٹ کے اوپر فال کرتے ہیں اور اس ویولیند جو ہوتی ہے ان کی وہ پوائنٹ زیرو فائیو اینگس ٹرم ہے اور یہ بہت لو ویولیند ہونے کی وجہ سے یہ بہت ڈیپر ایمیج کو شو کریں گے اس کے کمپوننٹس کو زیادہ ویزیبلی شو کروائے گی اس کے ایپورٹنٹ سگنیفکینس ہے الیکٹرون میکروسکوپ اس کے کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں الیکٹرون میکروسکوپ میں ہائی والٹیج یوز کرتے ہوئے اس کے اندر ایک الیکٹرون گن موجود ہوتی ہے ہائی والٹیج ریکوائر ہوتی ہے الیکٹرون گن الیکٹرون بیم کو جنریٹ کرتی ہے جو یہ سیریز آف کوائلز میں آپ ڈسکس کر رہا تھا یہ آپ کو یہ سرکولر فارم میں ون ٹو ٹری فور یہ فورس کوائلز موجود ہیں ان کے بیچ میں سے بیم گزرتی ہے تو وہ ڈیفریکٹ نہیں ہوتی پہلے وہ ڈیریکٹلی اوبجیکٹ تک جاتی ہے جب اوبجیکٹ پر فال کرتی ہے تو اوبجیکٹ کی فلوریسنٹ سکرین کے اوپر وہ اسے شو کرواتی ہے تو ہم اسے بائینکلر ویو کے اندر اسے اوبزرف کر سکتے ہیں کئی دفعہ یہ بائینکلر ویو جو ہوتا ہے یہ کمپیوٹر آپریٹیڈ ہوتا ہے کیمرہ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور کیمرہ اس کی ایک پکچر جو ہے کیمرہ کے تروں وہ ہمیں پی سی پہ نظر آتی ہے لینس فائنلی ایک موجود ہوگا جس کے جو کیمرہ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور کیمرہ اس کی ایمیج کو کیمرہ کے ساتھ کنیکٹیڈ کر کے ہمیں کمپیوٹر پہ شو کرتا ہے ڈائریکٹلی کمپیوٹر پہ ایمیج نہیں فارم ہوتی اس کی یہ ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپی ہے فس ٹائپ جو اس کی الیکٹران مائکروسکوپی میں آتی ہے اس کے بعد ہم آگے ڈسکس کریں گے سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی سیم یہ کیا ہوتی ہے یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے الیکٹران مائکروسکوپی ٹیم سے سکیننگ پروپ مائکروسکوپی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس میں ایمیج فارم ہوتی ہے جیسے فیزیکلی جو پہلے ہم نے ٹائپ پڑی ٹیم اس میں الیکٹران بیم اس کے پر فال کرتا ہے اور ہم اسے فیزیکلی سی کر دیکھ سکتے ہیں بائناکولر کو یوز کرتے ہیں ہم فیزیکلی ہم اسے ایمیج کو دیکھتے ہیں جو ایمیج فارم ہوتی ہے الیکٹران بیم لیکن سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی میں ہم فیزیکلی اس ایمیج کو دیکھ نہیں سکتے بلکہ وہ ایمیج کی جو ریفریکشن سے آنے والی اس کی ایمیج ہے جو کمپیوٹر پہ فارم ہوتی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں ہم اسے جو انسٹومنٹ اس کو کس کے کمپونٹس کو فیل کرتا ہے الیکٹران بیم الیکٹران کی بیم کفال ہونے کے بعد کہ کون سے ڈپریشن ہے کون سے سٹرکچر راؤنڈ ہے کون سا پورشن اس کا کس شیپ میں ہے اس شیپ کو فیل کرتی ہے الیکٹران بیم اور اس کی جو ریفریکشن ہے اس کو کمپیوٹر ڈیٹا کی فارم میں ہم کمپیوٹر ایمیج کی فارم میں ہم اسے ابزرب کرتے ہیں سو پروڈیوسٹ ایمیج سیمپل بائی سکیننگ سرفیس ویدہ فوکس بیم آف الیکٹران الیکٹران بیم اس کے پر فال کرتا ہے اور اس کو پوری سرفیس کو سکین کرتا ہے اس میں جو ڈیپریشن ہیں جو کروز ہیں جو جو جستہ کی چیزیں اس کو فیل کرنے کے بعد اس کی ایمیج فارم ہوتی کمپیوٹر میں سو بیسیکل سکیننگ پروپ جو ہے مائکروسکوپی الیکٹران مائکروسکوپی کی مائکروسکوپ پلس اس میں ٹیلیویجن کا کمپینیشن ہے تو اسے سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی اس میں الیکٹران بیم الیکٹران بیم کو جنریٹ کرتا ہے تو یہ مائگنٹس میں سے گزرتی ہوئی اوبجیکٹ پر جاتی ہے اب یہاں پر ایکسری ڈیٹیکٹر موجود ہے جو اس سے ایمیج بننے والی جو ایمیج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس میں ایکسری سکین جو سیلز ہوتے ہیں وہ اسے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر اس کی ایمیج فارم کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورے جو مشین ہے الیکٹران بیم پر بیس کرتی ہے اور الیکٹران بیم سے جو ایمیج کی سکیننگ ہوتی ہے جو اس کی سرفیس کو سکین کیا جاتا ہے جو بھی ایمیج فارم ہوگی وہ with the help of x-ray ڈیٹیکٹر یا x-y سکین سیلز موجود ہوتے ہیں اس میں وہ اس سے ایک ایمیج جنریٹ ہوتی ہے جو کمپیوٹر سافٹویر کے تھوڑ ڈسپلی ہوتی ہے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپے تو یہ سکیننگ پروب میکروسکوپ سکیننگ الیکٹران میکروسکوپ کی کچھ ایمپورنٹ چیزیں تھی تو یہ تینوں ٹائپ ہماری یہاں پہ ہوتی ہیں آگے موقع کرتے ہیں سلائٹ پریپریشن میکنیزم اب جب آپ نے کسیل سپیسیمن کو observe کرنا ہے تو اس کی سلائٹ کو کیسے پریپیر کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈرائی ماؤنٹ سلائٹس پھر اس کے بعد ویٹ آتی ہیں ڈرائی ماؤنٹ سلائٹس سمیل سلائٹس اینڈ سکویش سلائٹس یہ چار ٹائپ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیسے پریپیر کی جاتے ہیں کس طرح بنائی جاتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈرائی ماؤنٹ کی طرف ڈرائی ماؤنٹ بیسیکلی ابزرویشن کے لئے یوز ہوتی ہے سمپلی ہم اس میں کسی ایسے میٹریل کو ابزرو کرنا ہو جیسے ہیئر ہیں یا کچھ ڈیڈ میٹر ہے اس کو ابزرو کیا جاتا ہے انڈر ڈرائی ماؤنٹ سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیکشن جو بھی اس پورشن کا جیسے یہاں پر ایکزمپل آپ کو نظر آ رہی ہے پیچر میں کہ ہیئر ہے اب اس ہیئر کے پورشن کو ہم پلیس کریں گے سلائٹ کے اوپر اور اس کے پر کور سلپ رکھتی جاتی ہے بس سمپلی آپ نے کیا کرنا سپیسمن کو پلیس کرنا سلائٹ کے اوپر اس کے پر کور سلپ رکھ جانی ہے اس میں کوئی لیکویڈ یوز نہیں ہوتا تو اسے سمپل میں ہے کہ آپ نے جب یہ سلائٹ پریپیر ہو جائے گی تو آپ اسے ابزرو کر لوگے تو موس کومنلی یہ ابزرویشن کے لئے یوز ہوتی ہے ہیئر ویارہ کو ابزرو کرنے کے لئے فیدرز کو ابزرو کرنے کے لئے اس کے علاوہ ائر بارٹ پارٹیکل جن میں پولنز ہے ڈسٹ ہے ان کو ابزرو کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیڈ میٹر بھی ہوگا ڈیڈ میٹر ہوگا جس میں ڈیڈ آرگنیزم ہیں اس کو ابزرو کرنے کے لئے بھی ڈرائے ماؤنٹ جو ہے وہ ابزرو کی جائے گی ڈیڈ آرگنیزم ہیں ان کو ابزرو کرنے کے لئے ویٹ ماؤنٹ یوز ہوتی ہے جو سیکنڈ ٹائپ ہے سلائٹ ماؤنٹ کی ویٹ ماؤنٹ میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اگر اگر ہم نے ویٹ ماؤنٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے جو سلائٹ ہے اس کے سنٹر میں ایک ڈرائپ فلویڈ ایڈ کریں گے وہ فلویڈ کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے فلویڈ اس میں ڈیوز ہوتے ہیں فلویڈ میں سے آپ ڈیوز کا سکتے ہیں ڈیوز کا سکتے ہیں ڈیوز ہو سکتا ہے یا امرشن آئل جو ویٹ ماؤنٹ میں ایزا ویٹ سرفس پروائیڈ کرنے کے لئے سلائٹ کے سنٹر میں ایزا فلویڈ کے طور پر ڈیوز ہو ان کا کوئی اور سٹیننگ کا پرپس نہیں ہوتا جس انہوں نے اس سپیسیمن کو ایک ویٹ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنی ہوتی تاکہ اس کا وارٹر لاس نہ ہو اور وہ اس کے اندر زیادہ دیر کے لئے سروائز کر سکے سلائٹ کرنے کے لئے ہمیں ویٹ ماؤنٹ سلائٹ کے لئے ہمیں لیکویڈ چاہیئے جس کا ایک ڈروپ ہم اس کو پھل کریں گے ٹویزر چاہیئے اس کو پلیس کرنے کے لئے سپیسیمن کو اور پیپر ڈاوال وغیرہ چاہیئے ہوتا ہے سلائٹ کور چاہیئے ہوتے ہیں سلائٹ چاہیئے ہوتی ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ پلیس کرنا ہم نے ڈروپ آف فلویڈ سیکنڈلی اس کے بعد جو بھی سیمپل ہے جو سپیسیمن ہے جو آرگنزم جس کا پورشن ہم ابزرف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لیکویڈ کے اندر ٹویزر کے ساتھ چمٹی جیسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم پلیس کرتے ہیں پلیس کرنے کے بعد کور سلپ ہے اسے ایک سپیسیفک اینگل کے اوپر ایک اینگل کے اوپر سائٹ سے ہم پلیس کرتے ہیں کور سلپ کو سلائٹ کے اوپر پلیس کرنے کے بعد تاکہ وہ اس کے اوٹرائز کے ساتھ جیسے کین کونٹیکٹ آتا ہے لیکویڈ جو ہوگا اس کے جو دوسرے جو سائٹ ہوگی اس میں سے باہر نکل جائے گا ایک سائٹ سے ہم اسے ٹچ کرتے ہیں اینگل پر رکھ کے اور دوسرے سے سلائٹلی اسے ڈاؤن ورڈ کور سلپ کو اس کے سلائٹ کے اوپر پلیس کرتے جاتے ہیں اس طرح جس سائٹ پر ہم نے آرڈی کونٹیکٹ کیا ہوا اس کے اپوسٹ جو سائٹ ہوتی لیکویڈ ادھر سے ایکسٹر لیکویڈ باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کور کو کیونکہ سلولی رکھنا ہے یہ کیر کرنی ہے فورا اس کے پر پھینک نہیں دینا اس کا ایک مفائدہ میں یہ ہوگا کہ جو ائر بابلز وغیرہ بننے کے چانسے وہ ختم ہو جائیں گے جو اس میں ائر بابلز بالکل نہیں بنیں گے اور اس پیسمن کو ابزرف کرنا آسان ہوگا اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر کور سلپ پلیس کر چکیں گے تو ہم اس کے اوپر سیسزیف وارٹ جو ہوگا اُس کو ساف کر دیں گے کور سلپ تاکہ خروننگ میں جو مارشن نکل رہا اسے ریموو کر دیا جائے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ڈروپ آف وارٹ پلیس کیا ٹھیک ہے سلائٹ کے پر سپیسمن کو پلیس کیا اور کور سلپ کو ایک اینگل پر رکھے ایک سائٹ کو پہلے سائٹ کو ترچ کریں گے اور دوسری سائٹ کو اٹھا کے رکھیں گے جو سائیڈ ہم نے اٹھائی ہوئی ہوگی وہ اوٹر ایج ہوگا اور جب ہم اس پلیس کریں گے تو لیکوڈ اس سائیڈ سے باہر آئے گا جو ایکسٹر ہوگا جو ایکسٹر لیکوڈ آئے گا ہم اسے سلولی سائیڈوں سے ساف کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اگر کوئی ببل بن گیا ہے تو ہم اسے ٹیوزر کے ساتھ جو کا لائٹ ٹیپنگ کر کے یا الکاس اس کو اٹھا کے اس کو ببل کو ریموو کریں گے تو جو سائیڈ ہوتی ہیں ان میں جب لیونگ آرگنزم کو سٹڈی کیا جائے ایسے آرگنزم ہے جیسے پروٹوز ہوا ہے اگر اسے صحیح طرح سے پریپیر کیا ہوا تو تھرٹی منٹس تک آلائیو رہتا ہے ڈر ویٹ ماؤنٹ سلائیڈ کنڈیشن لیکن اس کو ویٹ کنڈیشن کی ڈیو ٹو ڈا ایوپوریشن ڈرائ ہونے کا ان ویٹ سلائیڈ کا چانس ہوتا ہے تو اس کو ایوائٹ کرنے کے لیے جب سلائیڈ سلائیڈ پر پریپیر ہو جاتی ہے اس کو ہم پیپر ٹاول سے ساف کر دیتے ہیں تو اس سلائیڈ کے جو کور سلپ ہے اس کے سراؤننگ میں پیٹرولیم جل وغیرہ لگا دی جائے اگر جو کور کے سراؤن نیس کے لیے آس دی تو اس کے لیے کو کیا کرتی ہے وہ ویٹ سلائیڈ سلائیڈ ہوتی ہیں ان کی لائف بڑھ جاتی ہے اس کے آس دیلیشن کور دی جائے اگر ہم سیمی ساولیڈ جو ہے ان کے ساتھ سراؤننگ میں پیٹرولیم جلی ہے تو اس سے ہیں جو ہے اس کے اندر جو آرگنزم ہے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے پروٹوز ہوا اگر اس کی سرائننگ کو آپ کور نہیں کرتے تھرٹی منٹس سکتا ہے لیکن وہ فار فیو ڈیز تو تری ڈیز کے لیے اگر اس کی کور سلپ کو سائڈوں سے پیٹوریم جیلی سے سیل کر دیا جائے تو وہی پروٹوز ہوا فیو ڈیز کے لیے اس میں سروائیو کر سکتا ہے اس کے پاس بیٹا نیکس ہے سمیر سلائیڈز سمیر سلائیڈز کیا ہوتی ہیں ان کا کیا فنکشن ہے کس طرح ان کو رینج کیا جاتا ہے سمیر سلائیڈز میں سب سے پہلے ہمیں ریکوائر ہوتی ہے کہ ہم اس میں ٹو سلائیڈز کو یوز کریں گے جو میٹریل ریکوائر ہے اس میں ٹو اور مور پلین سلائیڈز چاہیے ہمیں کور سلپ چاہیے ہوتی ہیں پائپ پٹس چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں فرسٹ اف آل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوئی لیکوڈ وغیرہ جو سپیسمن ہے سلائیڈز کی فارم میں اس میں ہوگا اس میں بلڈ ہو سکتا ہے سلائیڈز یا کوئی اور بھی میٹریل ہے جو لیکوڈ فارم میں اسے ہم نے پلیس کرنا سلائیڈ کی اوپر اور وہ لیکوڈ میٹریل جو آپ ضرور کرنے کے لیے ہم نے پرپیر کیا ہوا تو اسے ہم سلائیڈ کے اوپر پلیس کریں گے فرسٹ آف آل فرسٹ اپ میں اور دوسری سلائیڈ جو ہے اس کو اٹھائیں گے اس کا ایج جو ہوگا سیکنڈ سلائیڈ کے اوپر رکھیں گے اور سلو لی ہم اسے سمیڈ کریں گے یعنی اس کے پر رکھیں گے move کریں گے ایک سلائیڈ دوسرے کے پر drag کیا جاتا ہے تو سیمپل جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک thin layer بن جاتی ہے اور اس کی even coatنگ بن جاتی ہے دوسری سلائیڈ کے پر already آپ نے اسے پلیس کیا تو دوسری سلائیڈ کو اس کے اوپر سلائیڈ کرنے سے سمیڈ کرنے سے وہ سیمپل choke کی ایک thin layer create ہوتی ہے اور جب وہ یہ thin layer prepare ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا سلپ اس کے پر پلیس کرو گے اور تاکہ دیکھیں ساتھ یہ کیئر کرنی ہے کہ آپ نے اس میں کوئی ائر بابلز نہ رہے ہیں اس کا ایکزمپل آپ کو پکچر میں نظر آ جائے گی تو ایکسیسیو لیکوڈ تو جو بھی سلائیڈ پرپیر کرتے ہیں سراؤننگ میں جو اس کو ریموو کرنا ہے تو ایک ایکزمپل یہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اے میں آ رہا ہے کہ لیکوڈ پلیس کر دیں دوسری سلائیڈ کو اینگل کے اوپر اس کے پر رکھنا ہے اور اسے لیکوڈ کی طرف موگ کرنا جب وہ لیکوڈ کی سرفس کو ٹچ کر لے گی تو آپ نے اسے واپس ڈریک کرنا ہے تو آپ سی پہ جیسے اے میں آ رہا ہے کہ آپ لیکوڈ کی طرف اسے پہلے ڈریک کرو گا دوسری سلائیڈ کو اور پھر دوبارہ جب اس کے ساتھ ٹچ کر جائے گا تو آپ اسے واپس ڈریک کرو گے اس کی پرانی پوزیشن کے پر تو اس طرح ایک لیئر بن جائے گی دوسری سلائیڈ 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 پلیس کر دی جاتی ہے اور سپیسمن کو اس کے انٹر آپ ضرور کے جاتا ہے اگر اکسیسیو مواجیہ رکھنے سراؤنگ میں موجود ہے تو اس کو آپ ریموو کرو گے تاکہ آپ کا جو سپیسمن کا ایک ایریا اس کے اندر جو سپیسمن کو اپزار کرو نا کے سراؤنگ ایریا اس کے سیمپل سٹیپ وان میں کیا ہوگا پارٹ میں آپ کیا کرو گے کہ لیکوڈ کو پلیس کرو گے سیمپل کو اور سیمپل کو پلیس کرنے کے سلائیڈ کو اس سے اوے رکھ کے اس کی طرف ڈریک کر کے لے ہوگی جب وہ سپیسمن کو ٹچ کرے گا اس لیکوڈ کو ٹچ کرے گا تو ایک یہ تھن سی لیئر بنے گی لائے تو اس جب اس شیپ میں آ جائے گا وہ لیکوڈ سرکل سے وہ ایک لائن کی فارم میں اکٹھا ہو جائے گا تو آپ اس کو سلائیڈ کو واپس کرو گا اس کے پریویس پوزیشن پہ تو جب وہ واپس جائے گا تو یہ لیکوڈ کی جو تھن لیئر لیکوڈ جو اس کا سیکنڈ سلائیڈ سے اٹیچ ہو چکا ہے وہ سپریڈ ہوتا جائے گا اور دور تک ایک تھن لیئر بنے گی میکروسکوپ کے اندر observe کر سکتے ہیں most commonly blood کے جو سمپلز ان کو observe کرنے کے لیے سمیر یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے جو لیکوڈ سپیسمن آپ کو پلانٹ سے ایکسٹرکٹ وغیرہ ہیں ان کو observe کرنے کے لیے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آتا ہے سکویش سلائیڈز گے بھی تھوڑی بہت ملتی چلتی ہیں اسے آپ کو یہ پیچر نظر آ رہی ہے اس میں سپیسمن کو پریپیر کیا جاتا ہے سالیڈ ہو کا سپیسمن لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے اگر سالیڈ ہے تو ذرا ایسلی آپ انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے تو آپ نے ویٹ موڈ کنڈیشن کے اندر اس سپیسمن کو سالیڈ سپیسمن کو پلیس کرنا ہے لیکوڈ اس کے پر پلیس کر کے آپ نے کور سلیپ اس کے پر رکھنی ہے سپیسمن کیونکہ سالیڈ ہے ہارڈ ہے تو جب کور سلیپ رکھو گے تو کور سلیپ کو ٹیوی ہوگی تو کور سلیپ کو جنٹلی نیچے کی طرف پریس کریں گے اور اگر ٹویسٹ کر دیا جائے تو سپیسمن جو پ پچک جائے گا اس کا کچھ اوپر بننا کہتے ہیں سکویش ہو جائے گا مطلب اس نے پچک جانا ہے پریس ہو جانا ہے تو پریس ہونے کے اس پروسس کو سکویش کہتے ہیں سکویش کر دیں گے آپ سپیسمن کو کور سلیپ رکھ کے آپ اس سکویش کر دوگے تو اس سے اس کی ایک تین لیئر کریٹ ہو جائے گی ایک سالیڈ سرفیس جیسے آپ انین روٹس کا ایک آپ ایک کا پریکٹیکل ہم نے پڑھنا تھا اگر نورمل کلاسز ہو رہی ہوتی تو اس میں انین روٹس کیونکہ کافی تک ہوتی ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے پیسے اس کے پر پریس کرنے کے بعد کورس لے پس کرتے ہیں تو وہ ایک پیسٹ کی فارم میں اس کے پر سپریڈ کر جاتی ہے دوسرے ان کا مہتھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دو سلائڈز لے لو سپیسمن کو سالیڈ سپیسمن کو پریس کرنے کے بعد دوسری سلائڈ اس کے پر رکھی جاتی ہے اور سلائڈ کو رکھنے کے بعد جنٹل پریس کیا جاتا ہے اور ساتھ اس کے второй جیسے گھرے معیم ہے اگر اسے گھر اس کی توابی جائے تو اس سے اس سپیسمن فردہ سپری میں تھا وہ فرس پریس کے ساتھ اس طرح سپریڈ ہوا ہے اور اسے ٹویسٹ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ سلائیڈ کے پر وہ سپریڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ یہ سلائیڈ جو ایکسٹر سلائیڈ ایسے اٹھا لیں گے کور سلپ پلیس کر کے اس کے پر ویٹس ماؤنٹ کے فارم میں آپ اسے اوبزرف کر سکتے ہو آپ کو انٹرسینڈ ہو گیا ہوگا میں اس کی سکویش کی اور سمیر کی جو جو ہے ویڈیو جو ہے پریکٹیکل وہ بھی ساتھ ایڈ کر دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیسے ان کو پر فارم کیا جاتا ہے نیکسٹ آگے مو کرتے ہیں سٹیننگ سٹیننگ کیا ہوتی ہے جب بھی ہم کچھ سلائیڈ کے اندر سپیسمن اپزرف کرتے ہیں تو کئی سپیسمن ایسے ہوتے ہیں جن کے کلر بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو جب اسے اپزرف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سارے سیل ایک طرح کے نظر آتے ہیں اس میں اگر گارڈ سیلز موجود ہیں سٹو میٹا کے وہ نے سیپرٹلی ہم اپزرف کرنا مہلی ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم سٹیننگ کریں تو ڈیفرنٹ سیلز کو ڈیفرنٹ کلرز ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ڈیپر سٹڈی کر رہے ہوں اس کے سیل کی آرگنیلیز کو بھی سٹڈی کر رہے ہوں تو اس کے جو انٹرنل آرگنیلیز ہیں وہ سٹیننگ سے ڈیفرنٹ کلرز میں آ جاتی ہیں تو کنٹراسٹنگ کلرز جب آتے ہیں تو ہم اس کے اندر کسی بھی سیل کو یا کسی بھی سپیسمن کے مخلف کمپوننٹ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پیاتے ہیں with the help of سٹیننگ جسٹ ایک سٹیننگ ایک کلرنگ ہے سبسٹینس ہے جو ڈائی کی طور پر یوز ہوتی ہے سٹیننگ پروائیڈ کنٹراسٹ کلرز دیٹیل انڈیٹیکٹڈ این ادھر سلائیڈ پریپیر کرو گا تو اس کے اندر جو سٹرکچر ہے وہ نہیں ہے سر سیل وال اور سیل میمبرین تک کی ابزرویشن آپ کر سکتے ہو لیکن اگر سٹیننگ کرتے ہو تو سیل وال اور سل میمبرین کو آپ سپریٹلی دیو تو دفرینٹ کلرز آپ دسٹینگویش کرتے ہو پر اس کے اندر جو آرگنیلیز جو بیزیبل ہیں جو بڑا ہوتا ہے وہ نظر آ سکتا ہے نیوکریس کا نظر آ سکتا آپ کو کیونکہ وہ ڈیفرنٹ کلرز میں سٹین ہوں گے ان کے کلر ڈیفرنٹ آئیں گے وہ ڈیفرنٹ وے سے کسی بھی کیمیکل سٹین کو رسپاونڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنیلیز تو سٹیننگ سلوشن جو موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں اس میں آئیوڈین ہے میتھائیل لین گلو ہے اور کرسٹل وائلٹ ہے یہ ہماری لیب میں بھی ایویلیبل ہیں پریکٹیکلی ہم پرفارم کر سکتے تھے لیکن پیزنٹ کنڈیشن یہ چیزیں پوسیبل نہیں رہیں تو سٹیننگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی سپیسیمن جو ویٹ ماؤنٹ کنڈیشن میں اس کے نیچے موجود ہے کور سلپ ہے سلائیڈ ہے یہ لیکویڈ اور لیکویڈ کے اندر اس پیسیمن موجود ہو سپیسیمن کو ہم نے ڈائی کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سٹینن کا ڈراب جو اس کے ساتھ ایک سائٹ پر پلیس کریں گے اور سٹینن اس لیکویڈ پورشن کے اندر چلا جائے گا اور تھوڑے دیر کے لیے ہم اس لیکویڈ کے ساتھ اس سٹینن کو انٹریکٹ ہونے دیں گے وہ انٹریکشن کے بعد سم ٹائم فائی منٹس کے لیے ہم اسے ویٹ کرتے ہیں کئی دفعہ ہم اسے دس منٹ کے لیے ویٹ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہو کچھ ایسے سٹینن جن کے لیے ہم سٹینن کے پروسس کے دوران انہیں تیمپریچر رائز کر کے ہائی تیمپریچر پہ انہیں سٹینن کے پروسس کو کیا جاتا تو یہ ساری پریکٹس کی جا سکتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سٹین کون سا یوز کر رہے ہیں تو سٹین جب اس کو یہ کلرنگ سبسٹینس جو ہے یہ اس کے اندر چلی جائے گی تو اس کے اورگنیلی ڈیفرنٹ ویسے رییکٹ کرتے ہیں سٹین سے اور وہ ڈیفرنٹ کلر پروڈیوز کرتے ہیں جیسے آپ کو ایک اور آگے سٹیننگ کا پروسس نظر آ رہا ہے کہ ایر ڈرائیڈ سلائیڈ ہے اس کے پر ایک سیمپل آپ نے پلیس کیا ہے اب اس سیمپل کو آپ نے کور کر دینا ہے فلوڈیڈ سٹین سے آپ نے کور کر دینا ہے جب اس سیمپل کو سٹین میں تھوڑی دی رہنے دو گے جب واش کرو گے تو اس سیمپل کا کلر باہر سے بھی چینج ہو گیا ہے اور اسے تھوڑی دیکھ پاس ایر ڈرائیڈ کرنے کے بعد جب آپ ایر ڈرائیڈ کرو مائیکرو سوپ کے اندر تو دیو تو اس سٹین اس کے اندر اورگنیلیز کے ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن آگے ہوں گے جیسے ہی آپ کو پنک سا نظر آ رہا ہے تو کوئی لائٹ پنک پورشن نظر آئے گا کوئی درکر شیڈز میں نظر آئے گا کچھ کلر نہیں ہوئے ہوں گے وہ سیپرڈ نظر آئیں گے تو یہ ڈیفرنٹ ویس سے ڈیفرنٹ کلر کمپوننٹ نظر آنے کی وجہ سے آپ اس کو ایزی لی اپزرف کر سکو گے کوئی بھی سپیسیمنٹ کس طرح کا ہے اس کا کلر کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ جرنل آورویو تھا جو ہم نے ڈسکس کی ہے مائکروسکوپی کے یہاں تک مائکروسکوپی کے بار ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے باقی ٹاپک ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں یہ دو حصہ میں مائکروسکوپ والا چلا گیا لیکچر کوشش کریں گے باقی لیکچر ایک ہی لیکچر میں ڈیلیور کیے جا سکے ہیں باقی جو ٹاپکس ہیں تو کل تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ باقی کل ہم ڈسکس کریں گے تو کوششن ہے تو گروپ چیٹ میں کا ڈیل آپ پوچھ سکتے ہیں